بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بغیر وقت ضائع کیے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنانا چاہتا ہوں جس میں کٹا فارمنگ اور بچڑا جو فارمنگ اس کے حوالے سے آپ کا اگاہ کروں گا آپ کو بتائیے کہ میں نے دو فلاگ نکال لے پہلا کٹوں کا فلاگ نکال لے اس کے بعد بچڑوں کا فلاگ نکال لے تو اینڈ پہ میں کس نتیجے پہنچا کس ٹائم پہ کون سا فلاگ نکالنا چاہیے کٹا فارمنگ زیادہ پروفٹیبل ہے یا بچڑا فارمنگ زیادہ پروفٹیبل ہے تو اس پہ چند منٹ ہم آج بات کریں گے بہت کافی جو ویورز ہیں پوچھ بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سلاکت بھئی کون سا کام کریں کبھی کل بھی ایک دو دوستو کال آئی وہ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کون سا وہ کہتے ہیں ہم کام کریں تو کیا سیچویشن ہے کس کام کی اس پہ ہم تفصیلا ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیکیوری ریکویسٹڈ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر جو نئی ہم ویڈیو بنا لیتے فصلوں کے متعلق یا فارمنگ کے متعلق دونوں یہ آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں اور آپ بھائیوں کا فائدہ ہو پہلے ہم کرتیں کرٹا فارمنگ کے بات کرٹا فارمنگ کے میں نے فلاگ نکالا تو کیا ساتھ مینے کتنی طرف ہوگی تو کرٹا فارمنگ کے میں نے فلاگ نکالا پہلے دین سال پہلے میں فارمنگ کیا ستھ رکھتے ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑا آرسا چھوڑی تو اب میں نے فریش ایک فلاگ نکالا جانتے ہیں کافی بھائیں تو اس میں بچت کے لحاصل پر دو ڈائیلا خلق پر بچت بھی آئی لیکن میں نے ہم کو سا儿 دن سے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گروت کی اور بڑی پچیس دار تک بھی پرافٹ کو گو گئے اور جو چھوٹے جانور تھے انہوں نے کچھ اس کی پرافٹ اپنی طرح لے کے آئے تو تھوڑی ڈیس میس ہو گیا جنہوں نے ان کے لیاز سے بڑے جانور کے لیاز سے پرافٹ بنتا ملکہ بائیس جانوری بڑے ہوتے تو چار پانچ لاکھ تک پرافٹ بنتا تھا آسانی کے ساتھ بھنڈے کا اور توڑی کا خرچہ نکال دی پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جو میں فارمینگ کرتا ہوں بہت وقت بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی کس پہ فارمینگ کرتے ہیں ویڈیوز کو کافی مجھوز ہے لیکن پھر بھی کچھ بھائی ورساہ پہ یا کال پہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز پہ فارمینگ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا توڑی اور ونڈے پہ فارمینگ کرتا ہوں اس کے لیوہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتا تو اب بات کرتے ہیں کیا وہ کام بھی رہا فلاگ یا نکام رہا کہ اس کو دوبارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو فلاگ جو فلاگ میں نے نکالا وہ فلاب نہیں گیا کام بھی رہا ہے وہ لیکن کچھ سیچویشن یہ ہے کہ اگر سلاٹروس میں آپ کی واقفیت ہے بہت زیادہ آپ کی واقفیت ہے کیونکہ سلاٹروس میں فراوڑ بھی ہوتا ہے یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو اچھی رہنوائی دینی آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرنا غلط گائیڈ اگر کروں آپ کا نقصان ہو جائے تو زہری بات ہے میرا نقصان ہے فارمر کسی کا نقصان ہوتا ہے اگر سلاٹروس میں صحیح طریقے سے کٹے لگ جائیں تو خیر تو ٹھیک ہے دیر تو ان کا کم ہوتا ساڑے ساتھ تھا ہوتا گلالی آتا ہے حدر کیجی کا اور پانچ زار بائی ایسٹرہ بھی ملتا ہے جو اس کے خروڑے اور سیرہ ہوتا ہے اس کے سلاح کو مدروس کا علیہ دا مل جاتا ہے تو اب یہ آپ کے علاہ اور دوسرا تھوڑی بچڑا فارمین پر بات کروں وہ تو اس خیر کٹو فارمین کا رفلاگ بلدر گیا اس میں ڈائی لاک پرافٹ بھی ہوا میں نے ایدھر سیل بکیا اور میری گنتیاں سے اس سے اوپر بھی مجھے پرافٹ میزا تھا لیکن تب میں نے سیل نہیں کی اور وہ فلاگ نکل کے اس کے بعد میں بچڑے لیا تھے تقریباً ایک ماہ پانچ ساتھ دن میں نے بچڑے رکھے ان پر تقریباً ایک سوالاک میں نے خرچہ کیا گیارہ بچڑے تھے اور اس کے بعد علاہ عبداللہ وہ مجھے اٹھائی لاک پرافٹ ایک ماہ کے اندر دے گئی تو اب اس کے بعد کس نتیجے میں بچڑے بچڑا فارمین کرنے چاہیے یا کٹا فارمین کرنے چاہیے اصل بات یہ تو دوستو دونوں ہی بہتر ہیں میں یہ نہیں کرتا کہ کٹا فارمین کلا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے علاقے پر آ جاتا ہے اب آپ کا علاقہ کونس ہے یہ آپ نے خود ریسائیڈ کرنا اگر آپ کے علاقے میں کٹے کی لاغت ہے کسائی اچھے طریقے سے اس کو کھڑیتا ہے کٹا اچھے داموں صحیح ہو جاتا ہے مطلب جیسے آپ موت سے نکالتے ہیں اچھے بپاری آپ کے علاقے کچھ علاقے ان میں بپاری نہیں ہوتا ہے اچھے اگر کٹوں کا اچھا گاہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے کٹے نکالنے کٹوں میں اچھے پرافٹ ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ کا یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے آیا نا بچڑا فارمین کی طرف آپ کا شہد جاتا ترواد ہو تو آپ ڈھنڈیں وہ جو مطلب سمارد والے لوگ ہیں جن کی سلاٹوں میں واقفی ہیں تو پھر آپ بچڑی ڈالیں بچڑا 900 پلس سیل ہو رہا ہے 900 روپے پلس کیج تو وہ 36000 روپے امام کا بنتا ہے بچڑے اگر کراس میں ہمیں اچھے داموں میرے مطلب چاہے پانتالیس ہزار سے پچپن ہزار کی رنگ میں اچھا بچڑا میرے دوں ڈالیں تین مام کو رکھیں تو وہ میرے خیال سے 30 سے 35000 روپے چھوڑ جائے گا ایک بچڑا اب یہ دونوں کی میں نے بات کر لی اب کیا سارہ سال ہی بچڑا فارمن کرنی چاہیے اگر آپ کو سلاٹوں میں اچھا بھی ریٹ ملے تو کیا سارہ سال کرنی چاہیے نہیں اس پہ تھوڑا میں آپ کو بزار دے پھر آپ اس طرح کریں کہ سال میں میرے خیال سے تین فلاگ ہی نکل سکتے ہیں جو تھوڑا درمیان میں گئے پاتا ہے اگر ہم نے بچڑے سیل کر دی ہیں تو پانچ دس دن بیٹ کرنا پڑے گا یا اگر منڈی کے سیچویشن دیکھنی پڑے گی تو آپ تین فلاگ سال میں کاؤل کریں تو میں مشہور آپ کو یہ دوں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں کٹوں کا گاک نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ پھر بھی دو فلاگ آپ بچڑوں کے ڈالے میں اور جو سردی میں آتو میٹا کٹے کی تیمت زیادہ ہوتی تک شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے جو سردی والا فلاگ ہے وہ آپ کٹوں کا ڈالے میں اس میں آپ کو زیادہ بچڑتا ہے اب کیوں وہ سردی والا فلاگ کٹوں کا ڈالے میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سردی آتی ہے تو جو بچڑا ہے یہ پھر روز نہیں کرتا سنگڑ جاتا ہے بعد ذو اس کو سردی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اور کٹا جو ہے وہ سردی برداست کرتا ہے تو سردی والا فلاگ آپ نکالیں کٹوں کا اور باقی جو فلاگ ہیں وہ بچڑوں کا نکالیں اور اس کو سلات روز کروائیں سردی میں اگر آپ بچڑے ڈالیں گے تو میرے خیال سے آپ کو سننے اتنی بچڑت نہیں ہے کہ بچڑت آئے گی لیکن تھوڑی آئی سردی میں کٹا تھوڑا سخت جان ہوتا ہے یہ سردی برداست کرتا ہے تو یہ تھی تھوڑی کٹا اور بچڑا فارمین کے بارے میں جو سنگے کیا کون سے کرنے چاہے کافی بائیش میں پریشان ہے کہ کون سے فارمین کرنے چاہے کس طرف جانا چاہے کیا سچوئیشن ہے کون سے فارمین بہتر ہے تو میں نے کہا اس پیل ویڈیو بنا کے آپ بائیش میں بتا دوں تو یہی تھی میری شار سی ویڈیو اس کے بارے میں تو دوستو میں آپ کے ساتھ اسی طرح کے اچھی اچھی ویڈیو شیئر کرتا رہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اپنے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبکرائب کرنا اور باقی فارمر بھائیش کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان کا فیدہ ہو سکے اور اگلے کسان بھائیوں فارمر بھائیوں تک بھی پہنچ سکے ان کا بھی فیدہ ہو سکے تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت نہیں حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ آپ سے